بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل آؤ سوچیں ذرا میں آپ کو خوش آمدی آنکھ میں پانی ہونٹوں پہ چنگاری رکھو آنکھ میں پانی ہونٹوں پہ چنگاری رکھو زندہ رہنا ہے تو ترقیب میں بہت ساری رکھو ناظرین آج بہت ساری خبریں ہیں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے اور بہت اہم لوگوں نے استیفے دیئے اور اس کے علاوہ بہت اہم ترین استیفے تیار پڑے ہیں جو ان کی مستقبل قریب میں دیے جانے ہیں آج چیرمن نیب صاحب نے بھی اپنے استیفہ بھیج دیا وزیراعظم کو اور وزیراعظم صاحب نے اس کو منظور بھی کر لیا اور اپنے آخری خطاب میں انہوں نے چند وجوہات بھی بیان کی ہیں کہ کیوں انہوں نے استیفہ دیئے اور کچھ وجوہات کا ذرائع نے دعویٰ کیا کہ یہ بھی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے استیفہ دیا اور وہ وجوہات اب ثابت بھی ہو چکی ہیں حکومت کی پھٹیوں نے ان کو ثابت بھی کر دیا ہے اس کے علاوہ آج شاید خاکان ابباسی صاحب کے حوالے سے ایک اہم خبر ہے اس پر بھی بات کریں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں چیرمن نیب کے حوالے سے ناظرین چیرمن نیب آفتاب سلطان نے اپنا استیفہ دے دیا ہے اور انہوں نے بڑی اہم اور بہت ٹھوس وجوہات کے بنا پر یہ استیفہ دیا ہے انہوں نے اپنے آخری خطاب میں جو نیب افسران ہے ان سے خطاب کیا اور چند وجوہات بتائیں ذرائع کے مطابق آفتاب سلطان پر عمران خان سمیت دیگر کے خلاف کیس کے لیے دباؤ تھا یہ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان صاحب پر کیسز بنانے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا چیرمن نیب پر جو آپ ثابت چیرمن نیبے ان پر تو انہوں نے یہ دباؤ لینے سے انکار کر دیا تھا اور اپنا استیفہ وزیراعظم کو بھیج دیا اور یہ بات ثابت بھی ہو چکی ہے کہ دباؤ تھا ان پر وہ کیسے ثابت ہوئی وہ آگے چل کر آپ کو بتائیں گے اور انہوں نے خطاب میں مزید کہا کہ میں نے آئین اور قانون کے تحت کام کیا ہے مجھ سے یہ نہیں ہوتا کہ یہ زمین دلا دیں یا فلا کے بھائی کو چھوڑ دیں ان پر یعنی اس چیز کا بھی دباؤ تھا کہ ان کو رشوت بھی دی جاتی رہی ہے اور ان پر دباؤ بھی ڈالا جاتا رہا ہے کہ اس کے خلاف کیسز بند کر تو اور اس کے خلاف کیسز کھولو اور آگے جو انکشافات کی ہیں وہ مزید دھیل کا خیز انکشافات ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ابھی تک آپ نے اپنا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور ساتھ میں ویڈیو کو لائٹ بھی کر دیں تو ناظرین واپس چلتے ہیں افتاب سلطان کی طرف انہوں نے مزید کہا کہ دوسروں کے خلاف کیسز بنواتے ہیں اور خود دس دس عرب روپے باہر رکھے ہوا ہیں یہاں پر انہوں نے شہباز شریف اور پی ڈی ایم کو لطار کر رکھ دیا انہوں نے باقاعدہ کہا کہ دس دس عرب خود باہر رکھے ہوئے ہیں اور جن کی ایک زمین پر قبضہ ہے یا اس طرح کا چھوٹا موٹا کیسز ان پر کیسز بنواتے ہیں تو یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ کس قدر دباؤ میں وہ کام کر رہے تھے ان کو آزادی کے ساتھ کام کرنے نہیں دیا جا رہا تھا انہوں نے مزید کہا کہ نیب اچھا ادارہ ہے صرف ایک فیصد لوگ غلط کام کر رہے ہیں نیب کے افسران ایک فیصد کی بات نہ مانے اور آئین اور قانون کے مطابق کام کریں انہوں نے مزید انکشافات بھی کیا انہوں نے کہا کہ نیب میں دیگر اداروں کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا ڈٹ کر آزادی سے کام کرتا رہا ہوں تو ناظرین یہ بھی ایک بڑا انکشاف ہے کہ چیرمن نیب کہہ رہے ہیں کہ دوسرے اداروں کی مداخلت برداشت نہیں کر رہا تو وہ کون لوگ ہیں جو رہے ہیں چیرمن نیب کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں نیب کے جتنے کیسزیں ان میں مداخلت کی جا رہی ہے یہ چیرمن نیب نے کلیم کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دوسرے اداروں کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا ناظرین نیب ترامیم کر کے نیب کو تو بالکل ختم کر چکے تھے لیکن جو کچھ بچی بھی ہیں اس میں بھی اگر ادارے مداخلت کر رہے ہیں تو یہ نیب کے چیرمن نے ظاہر کیا ہے کہ ادارے مداخلت کر رہے ہیں انہوں نے آگے کہا کہ غلط ہوں تو تحفظات ہوتے ہیں شرائط سے کام نہیں کر سکتا پہلے ہی بتا چکا ہوں ان کے سامنے کوئی شرائط رکھی گئی تھی مبینہ طور پر اور وہ شرائط یہی تھی کہ عمران خان سمیت دیگر کے خلاف کیسز بنائے جائیں پرویس خٹا کوہر شام احمود قریشی صاحب اسد عمر صاحب فواد چودری صاحب ان کے خلاف کیسز بنانے کے لیے بھرپور دباؤ ڈالا گیا تھا جو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا تھا اور اب انہوں نے اپنا استیفہ دے دیا ہے تو ناظرین یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ چیرمن نیب استیفہ دے رہے ہیں اور اپنے آخری کتاب میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حکومت کی طرف سے اور طاقتور اداروں کی طرف سے چیرمن نیب اور نیب کے افسران پر دباؤ ہے اور وہ اس دباؤ کے تحت کام کر رہے ہیں اور جس طرح کے ذرائع نے دعویٰ کیا تھا اور کلیم کیا تھا ذرائع نے کہ عمران خان سمیت دیگر پر کیسز بنانے کے لیے دباؤ تھا تو عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو بشرا بی بی کو نو مارچ کو نیب اسلام آباد نے طلب کر لیا ہے صبح نیب چیرمن نے استیفہ دیا اور ابھی تین ساڑھے تین بجے کے قریب ایک نوٹس جاری ہوتا ہے عمران خان صاحب کو کہ نو مارچ کو نیب اسلام آباد میں اپنی حاضری کو یقینی بنائے توشہ خانہ ریفرنس میں اپنے جو انہوں نے اختیارات سے اختیارات سے تجاوز کیا ہے اور جو گھڑی کا معاملہ تھا تہائف کا معاملہ ہے اس کیس میں نیب اسلام آباد نے عمران خان کو طلب کر لیا ہے تو ناظرین آپ یہ پھرتیاں ملاحظہ کیجئے کہ صبح نیب چیرمن استیفہ دیتا ہے قائم مقام چیرمن آتا ہے اور آتے ساتھ پہلا نوٹس جاتا ہے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو نو مارچ کو اسلام آباد میں طلب کیا ہے نیب میں اور اس کے بعد دوسرا نوٹس جاری ہوتا ہے پرویس خٹک صاحب کو آٹھ مارچ کے لیے ان کو نوٹس جاری ہوتا ہے نیب راولپنڈی کی طرف سے تو یہ ایک ہی دن میں دو الگ الگ کہانیاں صبح استیفہ دیتے ہیں چیرمن نیب اور انکشافات سے برپور خطاب کرتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کلیگ سے اور شام ہوتے ہوتے دوپیر کے ٹائم پر چیرمن جو قائم مقام چیرمن نیب ہیں ان کی طرف سے نوٹس جاری ہوتے ہیں عمران خان صاحب اور پرویس خٹک صاحب کو تو پاکستانی عوام سمجھ رہی ہے کہ کیا چل رہا ہے یہ سب ایک اور اہم خبر ہے شاید خاکان عباسی کے حوالے سے کہ الینجی کیس میں احتساب عدالت کے جد ناصر جاوید رانہ نے ادم پیشی پر ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے شاید خاکان عباسی صاحب جو پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں ان کے ناقابل زمانت وارن جاری ہو چکے ہیں لیکن ناظرین یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک دعویٰ کر دیتا ہوں یا میں کلیم کرتا ہوں آپ یہ اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں یہ ویڈیو سیپ کر لیں کچھ دن بعد آپ اس بات کو سچ مانیں گے اگر آپ ابھی نہیں مان رہے یہاں پر نون لیگ نے ایک تیر سے دو شکار کرنے کا سوچ ہے تو وہ دو شکار اس طرح کرنا چاہتی ہیں کہ شاہد خاکان عباسی نے مریم نواز کی حکمرانی ماننے سے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے پارٹی عہدے سے اپنا استیفہ بھی دے دیا تھا جب مریم نواز کو عہدہ دیا گیا تھا اور وہ لندن سے واپس پاکستان آئی تھی تو اس وقت شاہد خاکان عباسی نے اپنا استیفہ دے دیا تھا اب مریم نواز صاحبہ کی حکمرانی ناماننے والا مریم نواز کے عطاب سے کیسے بچ سکتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں شاہد خاکان عباسی نے مریم نواز کی حکمرانی ماننے سے انکار کر دیا تھا اب ان کو گریفتار کیا جائے گا ایف آئی اے کے ذریعے سے تو یہاں احتساب عدالت نے ان کے ناقابل زمانت وارنٹ جاری کر دی اور اب مریم نواز اور ان کی پارٹی نونی کے ایک بیانیہ بنائی گی اور وہ بیانیہ اس طرح سے ہوگا کہ لادلے کو یعنی عمران خان صاحب کو پیشی کے لیے محلت پر محلت دی جاتی رہی ہے اور شاہد خاکان عباسی صاحب کے ناقابل زمانت وارنٹ گریفتاری جاری کر دیئے تو یہ چیزیں نہیں چلیں گی اور عدلیہ پر اب ایک مرتبہ پھر سے کمپین چلائی جائے گی ڈیڑھ ہفتے سے کمپین چل رہی ہے اور اب جب شاہد خاکان عباسی صاحب کے وارنٹ گریفتاری جاری ہو گئے اب اور مزید عدلیہ پر چڑائی کی جائے گی لیکن عدلیہ کیا ان پر توہین عدالت کے نوٹس جاری کرے گی یا نہیں عدلیہ کے لیے بھی یہ ایک امتحان ہے اور ناظرین آج قومی اسمبلی میں بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور پی ٹی آئی کی جانب سے اپوزیشن لیڈر چینج کرنے کے حوالے سے سپیکر صاحب کو خط لکھا گیا سپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھا گیا اور ان سے کہا گیا ہے کہ چیرمن نیب اب پی ٹی آئی کی مرضی سے لگایا جائے گا جو ابھی جو موجودہ راجہ ریاض صاحب ہیں اپوزیشن لیڈر ان سے مشاورت نہیں کی جائے گی بلکہ جو پی ٹی آئی نامزت کرے گی ان سے مشاورت کی جائے اور اس حوالے سے ان کو خط لکھ دیا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ سپیکر صاحب آئین پہ چلتے ہیں یا پھر آئین کی دجیاں اڑاتے ہیں اب تک کے لیے اتنے ہی اپنا خیال رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ